تو ہیلو ایوری ون گوڈ ماننگ آپ سبی کو کیسے ہو آپ سبی آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور سوست ہوں گے تو دیکھئے یہ آپ کا بھائی نگی کنور والا جو ہے نا میں اپنے سسرال میں اپنا ہی گھر ہوتا ہے یار تو جو نہیں کیا ہوا کام تھا نا وہ بھی کرنا پڑا مجھے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو پچھے ان کا دیوار پوری طرح سے کریکس پڑا ہوا تھا اس دیوار میں تو اس کو توڑ کے پھر سے اس میں دیکھیں مٹیریل وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے بہت ہی اچھے کنڈیشن میں بنایا ہوا تھا بٹ ایکسپیرینس کے تھو ہی کیا ہوا تھا بٹ پروپیشنل ہی کبھی میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا تو چلو ویڈیو کو تھوڑا فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں اور آگے کی کلیپس میں نے ویڈیو بے ڈال رکھی ہے تو ویڈیو کافی مزدار ہونے والے ہیں تو آگے ویڈیو بے بنے رہے ضرور موسیقی 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 اس طرح کی پلائی لائی ہوئی ہے آپ کو میں بن کر دکھاؤں گا یہ کس طرح سے دیکھے گا فائنل لک دیکھیں یہاں پہ دیوار میں یہاں پہ پیلنگ کے لیے یہ پلائیوں کے پیلنگ کرنی ہے اس کے لیے اس کا دیکھو ایکس کی مو کی طرح بنا ہوا ہے ارون بھائی دیکھو اس کے مو میں تیلے والے ماسک ہیں جو مکانوں میں ملتے ہیں سامان کے ساتھ دیکھا بھائی دیکھا ہمارے آڈینس کو دیکھا رہا ہاں کیری بیگ والا ماسک لگایا ہوا ہے بندے نے کیونکہ یہاں پہ اتنی دول اٹھ رہی ہے نا بھائی کیا ہی بولے آپ کو ایر اغسم سے حالت خراب ہو رہی ہے ابھی تو یہ والا دیوار ہے پچھے اور ادھر کو دیکھیں یہ ہم نے سلنگ تیار کر رکھا ہے آپ کو پورا لک دکھائیں گے جب یہ فائنل ہو جائے گا پوری طرح سے تو پانچوں دن ہے آج ہمارا یہاں پہ یہ علماری شام کو بنا کے رکھ دیا تھا چوکھٹ اس کا یہ دیکھیں چوکھٹ تیار کر لیا ہے تو ابھی شام کے ساتھ بچ چکے ہیں یہ دیکھیں پیلنگ کا اتنا کام کمپلیٹ کر دیا ہم نے اور یہ والا بھی تیار ہو جائے گا ڈے نائٹ لگے ہیں جلدی ختم کر کے جانا ہے پھر ہم نے اب یہ والا رہ گیا یہ والا اور پھر یہ والا دیوار پھر اس میں تھوڑا بہت ایک دن کا کام ہے اور امر کو ایک دن کا دو تین دن لگ جانے وہ ادھر مندر بنانے کو دیپتا جی کا تو ملتا ہوں آگے آپ کے ساتھ یہ اپنے برو نیگی کی نور والا کر رہے ہیں بس ہولا تیز بس ہمارا کام بھی اب کچھ چرم سیما تک پہنچ چکا ہے شاید کل ہم کلوز کر دے یہ ہے کنور والے کا ساسور نیگی کنور والے کا اور یہ ہے بندے کی کلاکاری نیگی کنور والے کی دکھاتے آپ کو ہمارا کام کلوز ہو چکا ہے بس جو کٹھی بنا رہے ہیں اسی کا چلاپ تھوڑا سا کام بچا ہے باقی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے یہاں پر کانڈ ہو گیا یہ ہولڈر پھوک کیا پتہ نہیں کس وجہ سے زیادہ اس نے بلو کو شیڑ دیا دوسری جگہ سے لائک لانا پڑا ایک دیتا کو تو بٹھا لیا ہمارے یہ بولتے ہیں ان کو تو دوسرا جو ہمارے جو بشنو جی ہے وہ پرلے کبرے میں ہے ابھی ان کے لئے اس کونے میں بننے والا ہے جی اس کونے میں کٹھی بننے والا ہے وہ دیکھیں پچھے تھمب بنا کے تیار کر لیا ہے میں نے یہ دو یہ ہے اور دو بار ہے وہ بنا کے تیار کر لیا ہے ابھی ہمارا جو ہے نا آج اور کل کا ورک ہے اس کے بعد یہ کمرہ کل دکھا ہے کل دکھا ہے آپ کو اس کمرے کی فائنل لک جو ہے ابھی تھوڑا بہت اور کام بھی ہے بیڑنگیں پکے رہے ہیں یہ اس طرح کے یہ جو اس طرح کا بیڑنگ ہے تو اس طرح کا بیڑنگ لگا کے دکھانا ہے آپ کو ابھی چاروں چار لگے گا اور اس میں شاید سیکھ ہو سکے تو بیچ میں بھی لگائیں گے ابھی اس کو بھی ٹکانا ہے اس دنے اندر دو لکڑ اور جانے والا ہے اس کے کورنر ہے نیچے کے کورنر ہے یہ سارا فائنل کرنا ہے اور ادھر سے کڑکی کے پاس ہے ایک شیشہ اس کو ادھر کو ڈالنا ہے اے ایک شیشہ ہے اے کونے میں کیوں بات کی کام ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں وی کے بھائی اور ہم دو تو یہ دیکھئے گائز فائنل لک اس روم کا یہ سلنگ کا لک ہے اور آگے یہ ہے جی اس میں لگ گئے پانچ دن کے ٹائم یہ دیکھو اب یہ ابھی تو ادھرہ ہے ایک دن کا کام اور ہے اس میں ابھی میرا چار و چار گھنٹیاں لگنے اور ایک سٹیپ اور جائے گا چھتیس میں اب یہ گرمیوں میں میں اس میں پلے بھی بھر کے دوں گا چار اس طرح کے پلے اور یہ تلسہ سرجی نے اس میں پٹیٹ کیا ہوا ہے وہ جو ان کا پلزی والا یہ ایریا ہے باقی یہاں دیکھو آپ دروازے کے پچھے بھی ساری کچھ پینیشنگ کری بھی ہے یہ دیکھئے تیار ہے پوری پیلنگ بغیرہ اس طرح کا پائنل لک ہے اس کمرے کا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھائی کس طرح کا کام ہویا بھائی کس طرح کا کام ہویا چیزیدنگ ہے جدیتنگ ہے بھائی کس طرح پیلنگ tyدیتنگ